بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا مذبان شہزادہ مہین ناظر ہے ہم اپنے پرگرام میں کرکٹ، ہاکی، فٹبال اور دیگر کھیلوں پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں جو کھیل گراس روٹ لیول پر کھیلے جائیں اس کو اپنے پرگرام میں ڈسکس کریں پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہو چکا ہے بڑے دلچسپ میچز جو ہے اس وقت چار شہروں کے میں کھیلے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے اگر ہم بات کرے تو ملتان میں میچز ہوئے پھر کراچی میں میچز ہوئے اور کراچی کے میچز میں شائکی نے کرکٹ کی بڑی تعداد میچ دیکھنے کے لیے سٹیڈیم پہنچ رہی ہے اور بڑے دلچسپ میچز کھیلتے ہوئے دکھائی دی رہے کل کراچی کینگز اور اسلام آباد یونائٹیڈ کی درمیان میچ کھیلیا گیا نیشنل بینک کرکٹ گراؤنڈ آرینہ میں اور وہاں ہم نے دیکھا کہ کراچی کینگز کو دوسری شکست کا سامنا کرنا پڑا گو کہ اسکور اچھا کراچی کینگز نکل لیا تھا 173 لیکن بھرپور طور پر آر لانڈر سے سجی اسلام آباد کی یونائٹیڈ کی ٹیم نے چار وکٹو سے اس میچ میں کامیابی حاصل کی آزم خان نے بڑی زبدست بیننگ کا مظاہرہ کیا اس سارے صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جمیل احمد صاحب جو اسپورٹس آنیلسٹ ہیں ان کے ساتھ موجود ہے عارف وحید صاحب ہے یہ بھی اسپورٹس آنیلسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود اقبال مسٹر پاکستانی جو آپ نے دیکھا ہوگئے پورے ملک کے اندر جہاں بھی میچز ہوں وہاں جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں پاکستان کی نقوے اور ترانے گاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیا کے تمام موالک میں جہاں بھی میچز ہوتے ہیں وہاں سب زلالی پرچم کو لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں سب سے پہلے جمیل صاحب کے پاس آتے ہیں جمیل صاحب ایک کیا کہیں گے بڑا دلچسپ میچ کر رہا ایک اچھا ٹارگٹ کراچھے کنگز نے سیٹ کیا لیکن آل آنڈر سے جو سجی ٹیم تھی اسلام آباد کل خود آپ نے کہا کہ بڑی مضبوط اور آل آنڈر سے سجی بھی ٹیم ہے اس نے آرام سے جو ہے ایک سو تہتر رن کا جو ٹارگٹ تھا ایک سو چوتی رن بنا کر چیز کیا دیکھیں جی کیا کہتا ہے جب سے پی اسل شروع ہوئے اس وقت سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسلام آباد یونائٹڈ اسی طرز کی کرکٹ کھیلتی ہے مطلب وہ چاہے سو رن پر آؤٹ ہو جائیں لیکن کھیلیں گے مطلب ان کا جو مورڈن ڈرکٹ ہے وہ ان کا سٹائل ہے کھیلنے کا اور وہ اس میں کافی اتنا کامیاب بھی ہیں مطلب آپ کے ساتھ جو پی اے سل ہوئے ہیں اس میں دو کیوں وہ چیمپئن ہیں پہلا اور تیسرا جو ہے نا پی اے سل انہوں نے جیتا اور اسی طرح انہوں نے جو ہے نا اپنے کھیل کا جو آغاز کیا دیکھیں کہ میں آکتا ہے کہ کراچی کنگ جو ہے نا وہ مجھے کچھ ایسا لگا ہے یہ پینک بڈن جو ہے نا وہ دب گیا ہے اور ایک سو تہتر رن جو ہے نا اس پچھ کے اوپر جو ہے وہ کم تکم از کم ایک سو نووے پچھانوے رن جو ہے نا ہونے چاہیے تھا اس وقت کے جب آپ کا پاور پلے اچھا ہو گیا تھا پاور پلے میں آپ نے پیشمن نند منا لیے ایک جو نا وگٹ کے نقصان پر دس آور میں ایٹی ون ہو گئے تو اس کے بعد آپ کو جو نا اس کے بعد بڑھانا چاہیے اب یہ جو دس آور اور اس کے درمیان جو وہ ہوا پندرہ آور ان پانچ آور کے اندر انہوں نے صرف چوبیس رن بنائے اس چوبیس رن کی وجہ سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایٹی کا ٹارگٹ تھا یہ تو اچھا ہوئے کہ آخر کے پانچ آور میں انہوں نے ارسلٹ رن بنا کے ایک سو تہتر رن جو نا مطلب کر لیے یہاں پر ایک بات جو نا کرنا بہت ضروری ہے کہ جس انداز میں کل ہیدر علی اور شرجیل کھیلیں تو مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ چونکہ پہلے میچ کے اندر یہ دونوں جو ناکام تھے تو انہوں نے اپنی جگہ ٹیم کے اندر پکی کرنے کے لیے جو اینا ایسا لگ رہا ہے یہ کھیلیں دیکھیں جب آپ پچھ پر ہیں وکٹ پائے اور سیٹ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو نا رن ریٹ اپنا بڑا مجھے نہیں کیا دونوں کو آپ دیکھ لیں اور اتنی در کھیلنے کے بعد تو یہ جو رن یہ جو کام ہوئے نا یہ صرف اس وجہ سے اور دوسری دیکھیں بنیادی وجہ یہ مجھے نہیں بتا انہوں کے تھن ٹینک کا کیا مطلب پلان ہے کیا نہیں چار پلئیر انہوں نے چینج کر دیئے ایک کو تو چلے میں مان لیتا ہوں کہ میر حمزہ جو انفیڈ ہو گئے تھے آپ نے بین کٹنگ کو بھار کر دیا عمران تاہیر کو آپ نے بھار کر دیا قاسم اکرم کو آپ نے بھار کر دیا چار پلئیر وہ تو ٹینٹی کے ایکسپرٹ پلئیر ہیں ان کو بھار کرنے کی کیا وجہ ہے لیجنڈ وسیم اکرم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کراچی کنگز کے ساتھ وہ ان کا رول سمجھ بھی نہیں آ رہا میں جو سمجھا ہوں یہ اس وجہ سے کہ جی یہ گراؤنڈ چھوٹا ہے تو تیز والر جو ہے اب انہوں نے جو ہے نا جیمز فلر کو انہوں نے شامل کیا اپنے ٹیم کے اندر پھر جیمز ونس کو انہوں نے شامل کیا کہہ کہتے ہیں عرفان خان کو شامل کیا موسیٰ خان کو شامل کیا لیکن اس کے بعد موسیٰ خان نے آتالیس رن دی ہیں چار آور کے اندر پٹائی ہوئی اس کی ٹھک ٹھک طریقے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اس طرح کی چینجز کریں گے کہ چار چار پلئر اگر آپ چینج کریں گے تو آپ کے کمبینیشن جو ہے نا وہ نہیں جب کمبینیشن نہیں بنے گا تو آپ جیتیں گے کیسے تو لاس ٹائم بھی شاہد ہے کمبینیشن نا بننے کے باعث جو ہے کراچی گنگس کو شکر ہوئی بلکل اور آپ پچھلے اس میں سیزن میں دس میں سے نو میچ ہارے تھے وہ دو میچ لگاتار جو نا یہاں ہار گئے تو بطلب جب تک دیکھیں پہلے میچ ہار گئے تھا اس میں نے ایک آج چینج کر کے اور جو نا مطلب اب آپ نے دیکھیں اسپینر کوئی ہے ہی نہیں سوائے عمد واسیم کو اس نے بہت چھئی بننے گے تو آپ کو کمبینیشن تے منایا کم سے کم ان پیچز کے دو اسپینر تو ہوں آپ کے پاس بھئی شمسی کو انہوں نے لیا ہوا ہے اور کیا کہتے ہیں تابرے شمسی ہے اور یہ امران تائر ہے مطلب ان میں سے کسی ایک پیسر کو کم کر کے اس کو کھانا چاہیے کوئی کمبینیشن تے بنے کوئی کمبینیشن نظر نہیں ہے کچھ کمبینیشن بنتا کل میچ میں کراچی کنگز کا دکھائی نہیں دیا بھئی کہاں مسٹیک کی کراچی کنگز نے دیکھیں سب سے بہلی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے کارکردی کے جو تسلسل ناکامی کا تسلسل سلسل چل رہا ہے وہی کوئیٹا گلیڈیٹس کے ساتھ بھی ناکامی کے تسلسل چل رہا ہے انہوں نے بھی لاسٹ گیارہ میچ میں سے تقریباً صرف چار میچ جتنے ساتھ آ رہے ہیں وہ کراچی نے بھی تقریباً دس میچ سے آٹھ نو میچ تقریباً یہ ہار چکا ہے مگر اس کا کریری ڈیا میں چاہیے کہ اسلام آباد کا کل کا میچ کے اگر آپ دیکھیں گے تو کراچی کے مقابلے میں اسلام آباد کی جیم بہت زیادہ بیلنس ہے اور اسلام آباد کی ٹیم واہی نظر آتی ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تی ٹوینٹی سپیشلیسٹ ہیں آج کل وہی ٹیم زیادہ سروایف کرے گی وہی ٹیم زیادہ اچھے ریزلٹ دے گی جس کے اندر تی ٹوینٹی سپیشلیسز زیادہ ہوں گے اب جس طریقے سے کراچی نے ویڈنگ کی ون تھاٹی پہ اسٹرائک ریٹ کے ساتھ شرجی کھیل رہے ہیں اور ہیڈرالی ون تھاٹی ون کے ساتھ اس اسٹرائک کے ساتھ موڈرن کرکٹ کے اندر آپ کروئی میچ نہیں جیت سکتے اور میچ جیتنی کی وجہ دیکھیں کہ مندروں نے جو آپ نے میچ چینج کر دیا ٹو ہنڈرڈ پلس کے ساتھ اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کے لیے اس کے بعد کل جو آزم نے جو اچھی نیس کے لیے جو کہ ان کا سپیشلٹی سنتظر آتی ہے ٹی ٹو ہنڈی کی تو ان کی بھی ایوریج جو تھی اسٹرائک ریٹ کی ون ففٹی سہ منتی تو آج کل ون ففٹی تو کم از کم بینچ مارک بن گیا ہے اسٹرائک ریٹ کا اس سے کم پہکر کھیلیں گے تو آپ ٹی 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 کے اندر سروائز نہیں کر سکیں گے پہلا میچ بھی شروع کرنا شروع کے پاور پی لگا استعمال صحیح کرنا اور آخر کے چار آورز جو میچ فینش کرنا جس کو آتے ہوں گے وہ ہی جیتے گا یہ اماد عسیم جو ہے اس کو میچ کو فینش نہیں کر پا جتنی انہوں نے انیس کھیل دی جتنا ورگیٹ کے بھر رگے تو ان کو میچ کو فینش کر کے آنا چاہیے تو میچ فینش کرنا آنا چاہیے پورا موسلسل بارہ رنس کا جو ہے مینٹین کرتے رہے پورا میچ کے اندر مگر آخر کے دو ور کے اندر دیکھیں کہ آپ کو چوبیس رنس چاہیے تو اور بارہ گھن دیتی اس میں بھی تین مو بلس ہو گئی مگر وہ میچ کو فینش نہیں کر کے تو وہی ٹیم میں زیادہ اچھا نتائج کریں گی جو میچ کو اچھا فینش کرنے کی سلام کر رہے ہیں مسٹر پاکستانی پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہو گیا دنیا بھر میں آپ ہے پاکستان سپر لیگ جب سٹارڈ ہوئی تھی اس وقت بھی دوبائی شارجہ میں آپ موجود تھے سپورٹ کر رہے تھے اب کیسا لگتا ہے پاکستان میں پی ایسل ہو گئی دیکھیں جی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دی دوبائی میں ایک علیہ دہ حسن ہے اور پاکستان میں ایک علیہ دہ حسن ہے دوبائی میں جو ہیں وہ کرکٹ کے دیوانے بہت زیادہ ہیں اور وہاں پر کرکٹ کو بڑا سمجھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے لیکن رہ کر وہ جو ان کے معاملات ہوتے ہیں باہت جانا دوبائی جانا وہاں پر رہنے یہ ذرا سوڑے سے مشکل ہوتے ہیں اور ویسے بھی کوئی حالات بھی ایسے تھے پاکستان کے کہ جہاں پر کرکٹ کروانے سے جو پی سی بی ہے وہ گریز کرتی تھی گریز کرتی تھی تو یہ بھی صرف پھر انہوں نے ایسا ایسا چھوٹے پلیئروں کو لا کے پاکستان میں نجم سیٹھی صاحب نے پی سی بی میں بہت بڑا یہ پاکستان کے اوپر احسان کے انہوں نے چھوٹے پلیئروں کو لاکر اور تھوڑے سے اوبر ایج پلیئروں کو لاکر انہوں نے پی ایس ایل کو سٹارٹ کے اور اللہ کے فضل سے وہ کام جاب ان کا تجربہ رہا اور اب چونکہ میچ پاکستان میں ہو رہے ہیں تو پاکستان کے لیے اس سے خوبصورت لمحہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے گھر میں اپنے ملک میں کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر آسانیاں ہیں مشکلات کوئی نہیں ہے ہمارا بطن ہے ہماری ٹیم کھیلتی ہیں بلکہ ساری ٹیمیں ہماری اپنی ہیں جو یہاں پر پارٹ پلے کر رہی ہیں تو ان کو دیکھنے کا موقع مل رہے ہیں اور عوام جانب وہ بہت خوش ہے بڑی ہیپی ہے اور ہم اب تو انشاءاللہ طالعہ دروازے کرکٹ کے پاکستان کے پر کھل گئے ہیں انٹرنیشنل کے بھی کھل گئے ہیں ہر ٹیم آب آنے کی کوشش کر رہی ہے بلکل ہر ٹیم آنے کی کوشش کر رہی ہے جمیر صاحب بڑی اچھی بات انہوں نے کہای کہ پاکستان میں میچز ہوئے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ نوجوان کرکٹ اس کو زیادہ چانس ملتا دکھائی دیر رہتا غیر ملکی ہے پھر او ریج پلیر بھی بہت زیادہ آئیتے لیکن ایک چام تھا کرسکیل اگر آتے تھے ڈیننم سمی کیلو ہوتے تھے تو اس وقت کی کرکٹ میں ہم دیکھتے ہی تھے شاہی کی نیک کرکٹ انہیں دیکھنے کے لیے گران میں پہنچتے تھے اب تھوڑا سی چامی میں کمی آگئے گی نہیں دیکھیں کنی تو نہیں آئی ہے لیکن کچھ معاشی مسائل اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے میرے خیال میں اب اسٹیڈیم آنا اتنا آسان نہیں ہوگا پہلے پیٹ میں کوئی جائے گا تو وہ اسٹیڈیم آئے گا دیکھیں جہاں شروع ہوتا ہے یو ای کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں یو ای کے اندر تو جو ہمارے جو پاکستانی تھے وہ تو ظاہرے کے شوقین ہیں اور وہ آ کے اور ظاہرے ان کا پیسہ تھا ٹکٹ لے کے یہاں پر بھی اسی طرح کا ہے لیکن میں آپ کو کہ ظاہرے کے اب جیسے ہفتہ ہے یہ اتوار ہے اس کو آپ کو انشاءاللہ تعالی رش یہاں پر بھی نظر آئے گا اور لیکن دیکھیں ابھی بھی لوگ ہم سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ابھی جو شکھ روک وہ مطلب وہ گندہ تو ہے لیکن اصل جو چیز ہے جو آپ پلیئرز کی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں اب جو پلیئر وہ جو ایک پلیئر تھے وہ اپنا پرائم ٹائم اب جو گزار چکے ہیں اب جو نئے پلیئر آئے ہیں وہ بڑے زبردست پلیئر ہیں اور جس طرح کے دو میچز ہوئے شروع کے اس سے آپ بخوبی اس کا وہ کر لیں اندازہ کر لیں کہ کس طرح کے مطلب پلیئر آئے ہیں اور کس طرح کے کرکڑیاں ہو رہی ہیں یہ تو ایک وہ رہتا ہے اس پہ مزید بھی بات کریں گے جمیل صاحب اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں موسیقی وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کراچی کنگز کے جو ٹیم میں ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ کل تبدیلیاں ہوئیں چار تبدیلیاں ہوئیں کراچی کنگز کے ٹیم میں تو جمیل صاحب سے بھی بات کر رہے جمیل صاحب ایک کل کیا کوئی خاص وجہ تھی چار تبدیلیوں کے حوالے سے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے لیجنڈ وسیم اکرم بیٹھے میں اس کے باوجود جب ٹیم پہلا میچ ہار چکی ہے اس کا اپنے سینئرس اس کو ڈراب کرنا کچھ اکلمندی نظر آئی کراچی کنگز کے مجھے تو بالکل بھی میری سمجھ بھی نہیں آیا یہ چار چیز دیکھیں یہی عمران طاہر جب ملتان سلطان سے کھیلے تھے تو ان کے کی بولر تھے اور مطلب ایسے ٹائم پر آکے ملتاہ وکٹ لیتے تھے کہ جب ملتاہ بھی کہ ایسا وقت ہوتا تھا جب ان کو وکٹ کے زرود ہوتی تھی اب ان کا ڈراب ہو جانا کوئی ایسی چیز بھی نہیں آئے کہ وہ انفیٹ ہیں یا کوئی ایسی چیز ابھی تک نہیں آئی منظر ہے تو ان کا ڈراب ہو جانا میرے لیے تو بہت حیران کن تھا دیکھیں پہلے مچ ہوئے ہیں اس کے بعد ایک کمبینیشن بنتا ہے ایک آنٹ چینج کر کے آپ مطلب یہ کرتے ہیں لیکن انہوں نے جس طرح وہ چینج کر کے پینک بٹن دبایا ہے اب چار لڑکے آپ وہ کریں گے تو کمبینیشن تو نہیں بنے گا اب دو مچ آپ کو اور کھیلنے اس کمبینیشن کو بنانے کے لیے تو اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے اس کے دس تو مچ کھیلنے دو مچ تو آپ کو گزر گئے اب ایسا وقت آ جائے گا کہ پھر آپ جو نا کمبیک نہیں کر سکیں گے تو ان کو اس وقت بیٹھ کے نا ایک ایسا کمبینیشن دیکھیں ٹیم میں تو حیران ہو نا کہاں سے ٹیم ان کی بری ہے ٹیم تو اتنی بری نہیں ہے نا اگر کراچی کنگ کو آپ دیکھتے ہیں مطلب شرجیل اگر مطلب کھیلنے پیپر میں بڑی مضبور تیم نظر آجی شرجیل خان ہے جیم سوینس ہے پھر حیدر علی ہے پھر کہنے میں یہ جو میتھیو ویڈ اس کے اندر ہیں تو مطلب یہ کہ یہ شویب ملک ہے اماد وسیم ہے ارفان خان ہے یہ ایک مطلب ایسی لائنپ ہے کہ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اتنا مطلب کم رانا اور جو ہے نا کہہ کتے ہیں یہ جو دو کھیلے مجھے تھوڑا سا یہ لگایا ہے کہ تھوڑا سا یہ سیلفش کھیلے میری ذاتی رہا ہے کہ ایک سو تیس کتیس رن دیکھیں ایمپورڈنٹ بات کیا ہے ایمپورڈنٹ بات یہ ہے کہ میش تو بڑا وہ ان کے بھی جو ہے نا جب انہوں نے شروع کی تو ان کے بھی ان کے تو شیئروں نے بیالس رن تھے اسلام آباد کے ان کے پچپن رن تھے تیر آسی رن ان کے دس آور میں تھے اور ان کو ایک سو نوے رن چاہیے تھا ان کو دس آور کے اندر دس گیندے پہلے انہوں نے نوے رن کے لی کیوں کہ کولن منرو نے اٹھائیس گیندے پہ اٹھان ان کے جو اننگ کھیلی ہے دو سو ساتھ رن کے سٹرائک ریٹ سے اسی طرح اٹھائیس گیندے پہ چوال رن کے جو اننگ کے لیے آزم کھان نے ایک سو ست ستاون کے یہ جو یہ ہے فرق اصل میں اس مجھ کا آپ نے زبدست کولن کی بات کی کولن نے ایک بڑا زبدست بیان دیا اپنے پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی کہ آزم کھان کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اتنا بہتر بہتر جو ٹی ٹوئنٹی میں اتنی اچھی پرفارم کر رہا ہے وہ پاکستانی ٹیم کا حصہ بنتا دکھائی نہیں دیکھتا کیا وجوہات ہیں ان کو خود سمجھ میں نہیں آئے کیا کہیں گے ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ فارم تو اس کی بہت اچھی ہے ابھی جو بنگلیش پر پریمیل لیگ میں بھی جو نا پرفارم کیا جہاں جہاں لیگ ہو رہی ہیں وہ آزم خان جو ہے پرفارم کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی انہوں نے پرفارم کیا پھلکے سیزن میں بھی پی ایس ایل نے پرفارم کیا تھا لیکن اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو بریزوان ہیں وہ اوپن کرتے ہیں اور ان کی کارکردگی اتنی خراب بھی نہیں ہیں وہ یہ کہنے میں آپ کیزے بیٹسمن یہ نہیں کھیل رکھتے لیکن ایسی وکیٹ کی بیٹسمن کھیننے کی تھوڑا سا ان کو انتظار کرنا پڑے گا میرے خیال ہے اس وقت تک کہ جب تک رزوان اپنی جگہ نہیں چھوڑتے رزوان اپنی جگہ نہیں چھوڑتے آرے سب ہے تھوڑی سی بات ہم کر لیں لیجنڈ جاوید میاداد کے حوالے سے آج جاوید میاداد کی تیبیہ تھوڑی سی نساز ہو گئی انہی جی ہسپیٹل گئے وہاں انہوں نے اپنا چیک اپ کروایا پھر چیک اپ کیونکہ گردش خبریں بہت زیادہ تیزی میں پھیلتی دکھائی دی اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے میں ہسپیٹل مختلف جو ہے ٹیسٹ وہ کروانے آیا لیکن خبریں بہت اوپر کی تک آگئی پھر گورنر سندھ جو ہے انہوں نے بھی باقدہ طور پر جاوید میاداد کیلئے پیغام ان کی خیریت دریافت کیا کہیں گے لیجنٹ جاوید میاداد کے حوالے سے جی ایک بڑی افسوس پرانک خبر تھی کیونکہ تیبیت کی خرابی کے بارے ہیں یقیناً لوگ پریشان تھے ہمارے بہت بڑے لیجنٹ ہیں اور بہت بڑے کھلاری ہیں اس وقت اور اس وقت انہوں نے کرکٹ میں جو گیم ایویرنس جو شروع کی تھی اس زمانے کے اندر تو آج تک ہمارے کھلاری اس کو سیکھ نہیں پا رہے ہیں ہم جب بھی مثال دیتے ہیں تو ہمارے لیے بینچ مارک جاوید میاد ہی نظر آتے ہیں کہ دیکھیں گیم ایویرنس کیسی ہوتی ہے گیم کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑے لیجنٹ ہے اور ان سے ہم آج تک سیکھتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا گویں کہ ان کے لیے دالوں ان کی تیوید بہتر سے بہتر جلسے جلسے سہتیاب کرے ان کو اور یقینا ہمارے کھلاری ان کی جو ہے باتوں سے اور ان کے تیاروے سے استفادہ کر سکیں چاروے آج میچ جاری ہے اس وقت ہے کیا کہیں گے ملتان سلطان کو کتنا ایج حاصل ہے آج کے میچ میں دیکھیں ملتان کی جاتاک بات کی ہے تو آخری اگر ہم دیکھنے ہیں کہ اگر اسٹیٹس کی بات کی جائے تو آخری چار میچ پاس میں تک چار میچ ملتان نے جیتے ہیں تو اگر سٹیٹ وائز اگر ان کے دیکھا جائے تو ملتان کا پلہ بھاڑی ہے اور ملتان نے کر دیکھیں تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی سپیشلیسٹ زیادہ نظر آتے ہیں کیونکہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا ہی گیم ہے تو ہم اس میں دیکھیں گے جن کا سٹرائک جو پینچ ہٹر ہیں جو ہمارے پاور ہٹر ہیں وہ تو تیس ٹیم میں زیادہ ہوں گے میچ فینیشر زیادہ ہوں گے تو وہ ٹیم بہتر نظر آئے گی تو ملتان کی ٹیم ایک بڑی بیننس ٹیم نظر آتی ہے جس کے اندر جو ہے پولار بیچ ٹیم میں شامل ہیں خوشدیل ہیں یہ جو ہے سپیشلیسٹ ہیں جس ٹیم میں ٹوئنٹی سپیشلیسٹ سب سے زیادہ ہوں گے تو وہ ٹیم ٹی ٹوئنٹی دائی ہے اور اکھلاری کو جس سے کراچی کا اگردی بات کر رہے تو جو ٹیم جتنی جلد ہوگی یہ بہت لیٹ ٹک کرتی ہے کراچی کی ٹیم یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ بہت جلدی حالکہ اتنے والے لیجنڈ واسی مکرم موجود ہیں ابھی تک دو ٹیم ہو گئے ان کا کمبینیشن ہی نہیں بند پا رہا جی کہ جتنا لیٹ کریں گے تو پر ان کے لیے آگے ٹورنامنٹ کے لیے مشکل ہوتی جلیے مسنود اقبال صاحب مسٹر پاکستانی ہے پاکستان میں زیادہ مزہ آپ کو آ رہا ہے تھا میج دیکھنے میں یا دبائی یا شہرجہ میں مزہ آتا تھا بہت شکریہ سر بات یہ ہے کہ دبائی کی اپنی خوبصورتی ہے اس کی چار میں وہاں پر چانے والے پاکستان سے زیادہ ہیں اور وہاں پر اتنی مشکلات میں جتنی ہمیں مشکلات پاکستان میں برداشت کرنا پڑتی لیکن اس کے بعد جوت چونکہ یہ میرا ملک یا میرا پاکستان ہے یہاں کی حال شیئر مجھے قبول ہے لیکن مزہ پاکستان میں جو آتا ہے وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں آتا مسٹر پاکستانی اس وقت مہنگائی بہت ہے کیونکہ آپ لوگ بھی ٹریول کرتے ہیں کوئی سپانسر آپ لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے یا پھر اپنی مدد آپ کے تحت کیونکہ اس مہنگائی میں تو گزر بسل کرنا پہلے ہی مشکل ہے تو آپ لوگ کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں فیملی کس طرح چلتی ہے کیا جاب کرتے ہیں آپ لوگ دیکھیں جی بڑا خوبصورت آپ نے سوال دیا ہے تو ایڈکینی طور کے اوپر اس کا جواب میرے پاس ہے وہ صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے جب انسان کسی کام کو شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پرسنل لیبل کے اوپر ہی کرتا ہے تو ہم نے بھی پرسنل لیبل کے اوپر اس کو شروع کیا اور آسا آسا میں میرے دی بڑا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں اٹھایا بوسٹ دیا اور الحمدللہ دنیا جو ہمیں جانتے لیکن اس کے باوجود پاکستان میں اتنا زیادہ جو سپونسر آنی رہا یہ اشتیار لگا دیتے ہیں ٹاورز کے اوپر لگا دیتے ہیں لیکن ہم چلنے پھرنے والا اشتیار ہماری جو وقت ہے جو ہماری ویلیو ہے وہ اس اشتیار سے بہت آگیا ہے کیونکہ ہم گلی گلی محلے محلے کچھا کچھا نگری نگری دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور ان کا جو لوگو لگا ہوتا ہے اس کو ہم پریزینٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو فلیگ وہ بھی بلاند کرتے ہیں اور دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کون کس طرح اپنے بطن سے محبت کر دی بائی دن بے دن میں گائے کا جو گراف ہے یہ اوپر چلا جا رہا تو چاہیے ان لوگوں کمرانوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر سوار کنٹرول دیں تو ہم جاتے جو لوگ ہیں ان کے بھی سروائیبل کے چانچ جو اچھے بن جو ریاست ماں اسے یہ ماں کا فرض بد ہے کہ جتنی بھی اس کی خیرد کرکستان کرکستان کے ساتھ شاہیقین کرکٹ تصویر بنانا پسند سیلفی بنانا پسند کرتے آپ لوگ بھی انہی لیجنڈوں میں شامل ہیں جہاں پر شاہیقین کرکٹ اگر آپ کو دیکھ لیں تو آپ کے ساتھ بھی تصویر بنانے کو ترجیح دیتے کتنی خوشی ہوتی ہے جہاں تک خوشی کا عالم ہے یہ بہت زیادہ خوشی ہوتی اور خصوصی جب ہم درون ملک ہوتے ہیں تو وہاں کی جو عوام ہوتے ہیں جو وہ ہمیں پیار اور محبت دیتی ہیں وہاں پر یہاں پاکستان میں اتنا نہیں ہے لیکن جو کوئی ہمارے ساتھ تصویر ہمارے پاس خواتی بچیاں بیٹیاں بزرگ جوان نوجوان نسل جو بھی ہمارے ساتھ تصویر بناتا ہے ہمیں فخر ہوتا ہے ان لوگوں کی اوپر بھی اور اپنے اوپر بھی کہ اس کی وجہ میرے پاکستان کے فلایا کے جیسے ہم بلاند کرتے ہیں اور ہر آدمی کی کوشش ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ تصویر بنائی جائے اور یقین مال ہے ہم پانے جو گونت ہے وہ بھی ہمارے لیے پینا مشکل ہوتا ہے لیکن ہم جتنا وقت ہوتا ہے وہ اپنے عوام کے لیے وقف کرتے ہیں اور ان پاکستانیوں کے لیے وقف کرتے ہیں جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں یا جو لوگ ہمیں آتے ہیں ایک سوال آپ کر رہا گیا پیچھے کہ سپانسر کون کرتا ہے سپانسر مختلف کمپنیز کرتے ہیں مجھے لیکن اس مختلف جو سپانسر کیا مجھے لاہور کلندر نے کیا آٹھ سال سے اس نے لمبے حق سے تھے میں کلندر کے ساتھ ہو کلندر میرے ساتھ ہیں آج بھی انہوں نے مجھے اس کے لیے نومیلیٹ کیا ہے جاؤ پاکستان کا فلایگ اوپر کرو جہاں پاکستان کا فلایگ اوپر ہوتا ہے اور لاہور کلندر کا لوگ بھی اوپر ہوتا ہے تو میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اگر وہ مجھے موقع نہ دی دے تو ان منکر تھا کہ میں شامل نہ ہوں پاکستان کے لیے بڑی حضرمات ہیں کیونکہ پوری لیجنڈ لیجنڈ پلیر آمیر کو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے انہوں نے بابا آدم کے ساتھ کیا پھر کل بھی ہم نے دیکھ کہ مختلف پر نوک جو گن کی ہوتی رہی مطلب میں نے کوئی پوزیٹی بات کرتے پر دیکھا ہی نہیں ہے جب میں کسی چینل پر بیٹھا وہاں بھی نیگیٹی یہاں پر گراؤن میں میدان میں دیکھ خراب جا رہا پاکستان بہت خراب مار دیا تو وہ تو کھیلنے کے لئے آیا وہ آپ اپنے اندر تلاش کرو اپنی میری اپنی بولنگ ٹھیک کرو اپنی اپنی جو قولیٹی وہ دکھاؤ اس سے دکھانے میں کچھ نہیں ہوگا اس سے اگریشن ایسی کار کر دے گی آؤ اس کے ڈنڈے اڑا تو یہ غصہ جلانا یہ کرنا وہ کرنا یہ ساری چیزیں جو نیگیٹیو اس میں جاتی ہیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں فاغ اگریشن ہونا چاہیے لیکن اس طرح اگریشن یہ تو بتتمیزی ہے اگریشن نہیں ہے بتتمیزی سے زیادہ پاکستان کا ایمیج خراب رہا پوری دنیا میں میچز جا رہے جمیل کرکٹ کھیلتے ہو 21 22 سال ہو گئے تمام دنیا میں جا کے لیک کھیلتے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ جو انداز ہے نا یہ شویہ ملک کو بھی سمجھانا چاہیے اماد وسیم کو بھی سمجھانا چاہیے بلکہ پوری جو منیجمنٹ ان کو سمجھانا چاہیے اس سے نا بلکہ کرایجی کنگ اس کا بھی خراب ہو رہا ہے ایک دفعہ ہوگی چلیں کوئی بات نہیں کھات میں ہر میچ کے اندر اور اتنا غصہ اتنا اگریشن بلکہ دکھانا بھئی آپ اگر دیکھیں نا مجھے یاد ہے کہ ان 2015 کو جو ورلڈ کپ تھا اس کے اندر وہ بہاب نے آج ایٹیوٹ کیا محمد آمیر کو اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں اور اپنے سینئر کا احترام کریں تو اس چیز کو بہاب ریاض نے بھی نوٹ کیا تو کیا کہیں بلکل وہ بھی اس سے تیز فات بولر ہے لیکن ایگریشن ہے لیکن جونئر کا سینئر کرتے ہیں انہوں نے اپنا یہ برانڈ اس کو کامیاب کرنا ہے کامیاب کرنے کے لئے جو نا ہم سب کو آپس کے اندر مطلب اخلاق کے ساتھ میدان میں کیا ہوتا ہے اگر آپ آئے ہیں تو اس وقت کراچی کے سفیر ہیں کراچی کے نمائند کر رہے ہیں کراچی کا نام پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اگریشن الگ چیز ہوتی ہے میں اگریشن نے مثال آپ کو دے دی کہ وہاب ریاض 2015 میں شاہن وارسن کو اگریشن کہتے ہیں وہ پتہ چلے تھا آج تک ہمیں بھی یاد ہے سب کو یاد ہے یہ بھبت نیز یہ اگریشن ہے آرے بھائی سب کیا کہیں گے دیکھیں فاس بلو مقصوص اگریشن ہوتا ہے مگر ہمیں اگریشن نظر نہیں آئی تو اس کو فرسٹریشن کہہ سکتے ہیں دپریشن کہہ سکتے ہیں اس کا شکار ہیں سارے یہ بہمد آوی جب دقیقی پات سال کی پابندی کی بات جنہوں نے پہلا میچ کھیلاتا دومیسٹی کا تو ایز منیجر میرے اینڈر میں کھیلاتا تو وہاں بھی ان کی باڈی لنگ بھی جیتی پوزیٹی نظر نہیں آئی تھی کیونکہ جس وقت یہ پاکستان کے ایمبیسیڈر تھے تو وہاں بھی انہوں نے غلطی کی تھی تو جب تیم کے اندر انہوں کی کوشش کر رہے تھے تو اس طرح کے کھلاڈی اس کو جو ہیں پھر یہ ینگ سٹر کے لیے بڑا نیگیٹیف سائن جاتا ہے کہ محمد آمیر ایک زمانے میں روڈ موڈل ہویا کرتے مگر دنیا بھر میں بات کی آتی نیگیٹیف سائنس کے دیکھتے کہ لاہور کلندر نے جہاں پر گراس روڈ لیول سے پاکستان کو پروائیٹ کیے پاکستان کھیلتے وئے پیلئر دکھائی دیئے کومی کھیل ہمارا ہاکی بہت نیچے کی طرف چلا گیا آج ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے باقیدہ طور پر لاہور کلندر اور پاکستان ہاکی پیڈریشن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں لار اور کراچی کی ایک ٹیم بنے جو دو ٹیمیں جو ہیں وہ ہم نے سامنے ایک سیریز ہوگی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس سیریز کا ایک فائدہ ضرور ہوگا کیونکہ گراس روٹ لیور سے کام ہو رہا تو کتنا اچھا انیشیٹیو لیتی نظر آ رہی ہے لاہور کلندر دیکھیں اس سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لاہور کلندر ہے ان کی جو مینیجمنٹ ہے ان کی جو ہے نظر آتی ہے کہ انہوں نے دیکھیں ان کا تو بنیادی تعلق کرکٹس ہے لیکن چونکہ بحیشت پاکستانی وہ چاہتے ہیں کلندر بن رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے مطلب کے اچھیومنٹ ہے اور میں تو خراج تحسین پیش کروں گا لاہور کلندر کو کرکٹ کے کام کری رہے ہو سب سے زیادہ چھے فرانچائز میں سب سے زیادہ کام اگر گراس روٹ لیویل کے اوپر کسی بات بہت خصور جس طرح جو ٹیم کی کرکٹ ٹیم کی سمیم رانہ صاحب ہیں رانہ آتی بھائی ہیں رانہ فوار صاحب ہیں ان کی جو پوزیٹیو سو ہی کہاں پر ایسا محول ہم نے دیکھا تھا کہیں نہیں دیکھا تھا لیکن لاہور کلندر آیا اور اس نے گراس روٹ کے اوپر مینس کی کوشش کی اور اپنی نیندوں کو حرام کیا اس وطن کے لئے پاکستان کے لئے سپورٹ کے لئے اور آج لاہور کلندر کا جو برینڈ دنیا کا نمبر برینڈ ہے یہ انڈیا کی ایپی ایل یا جو بھی کبھی اس کا نام تھا لیکن جس سب جو پیشے چلی گئے ہیں اور لاہور کلندر ایک ایسی فرنچائز اوپر کے سامنے آئی ہے جس نے دنیا میں پاکستان کا نام بھی روشن کیا اور جس سرہ آج ایمو یو سائن ہوا ہے میں بھی ادھر ہی تھا بھائیں تو یہ ہے کہ بھی یہ بہت خوبصورت انیشیٹیف بھائی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے ہاکی پہ کام کرتی بھی نظر آئی گی لاہور کلندر کے لیے جیسے بھائی نے کہا یہ پی ایسیل کی وائیڈ ٹیم ہے جو سارا سال کام کرتی ہے میں سمجھ ہوں کہ یہ پورا پی ایسیل ایک فرنچائز نہیں پورا انسٹیٹوٹ ہے ان کی پوری انسٹیٹوشن ہے جو سال بھائی باقی ٹیم ہے اپنے پی ایسیل ختم کرنے کے بعد اپنے گھروں پہ چلی آتی سارا سال گراؤنگ میں رہتے ہیں سارا کوئٹہ گلیڈییٹرز کوئٹہ گلیڈیٹرز مگر اب نویر آ رہی ہے ان کا بہتر چل نادیم کو پی کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا فار کے دوسرے ان کے اداروں کے اندر یقینا بہت بڑا کریڈیٹ جاتا ہے پاکستان میں جتنا اسپورس کو کرکٹ کے لاؤ باقی سارے ہاکی کو یقینا شدید ضرورت تھی اور اگر مسلسل لگے رہے جس طرح کرکٹ سار ڈیویشن کے ساتھ لگے میں اگر اس طرح ہاکی کے ساتھ دلائے تو ہمارا ہاکی گہن بھی پروموٹ ہوتا مسلسل ان کے مسائل ہوں گے کہ ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے بڑے 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 بات کیونکہ آخری لمحات تک ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہاکی ٹیم کے آؤٹوٹ سطح پر جا کر لیئر نے کھلا رہی ہوگی ہے اور گیم جو ہے کوئی بھی گیم پروموٹ وہی سے ہوتا ہے کراچی کی کرکٹ یا پاکستان کرکٹ جب کرکٹ بہتر ہوگی ایسے ہی جب ہاکی جب کرکٹ 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 مزید بہتر ہوں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاکی کے گراؤنڈوں کے بھر میں کراچی کے اکسل ہاکی گراؤنڈ پہ دیکھ کرکٹ ہاکی کے علاوہ سارے گیم ہوتے ہیں جب بیچ چل رہا ہے ملتان سلطان کتنا ٹارگٹ سیٹ کرے میرے خیال میں ون نائنٹی سے ٹوہنڈ تک ٹارگٹ سیٹ کرنے چاہیئے اور دیویڈ ملے اور پولارڈ اور پھر خوشدید شاہ ورطبے بھی باقی آنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سو نووے سے دو سو رنگ تک آج کے میچ کو کون سی ٹیم جیسی دکھائی دی آج انہوں نے اکیل حسین کو ڈروپ کیا اور اس کے جگہ بریت ویٹ کو کھلایا ہے مطلب ایک ایک چینج کیا دونوں نے شاکیب رسین کو بیٹھایا پاول کو کھلایا ویسٹ انڈیان جو مطلب دونوں نے ایک ایک چینج کیا لیکن ان کی بیڈنگ مضبوط ہوئی تو سمجھتا ہوں کہ اگر 190 یا 200 بھی ہوئے تو پشاور کی جو ٹیم ہے نا اس کی بیڈنگ ایسی ہے کہ اس کے اندر دم ہے بزاہیر ملتان جو ہائی سکور ڈیم کی طرف جا رہی ہے مگر اس لگ میں ٹی ٹیم سروایف کرتی ہے جس بولنگ اٹیک اچھا ہوتا ہے بولنگ اٹیک سہی آپ نے جیتے بولنگ سہی میں زیادہ تر میچ جیتے جاتے ہیں بہت اچھا ہے بولنگ میں ہم آکے دیکھتے ہیں تو بہت ناتیر وی کار نظر آتا ہے بولنگ کا بلکل ہے کون سی ٹیم جیتے دکھائی دے رہی ہے آج کے میچ میں ملتان یا پشاور گل میرا موقف ہوتا ہے ہر ٹیم کی اپنی کوشش ہوتی جس جتنی بھی اچھی کار کردگی رہتی ہے تو وہ آگے آئیں گے مسود اقبال مسٹر پاکستانی آپ کا بہت شکریہ آری وی صاحب آپ کا بہت شکریہ جمیل امی صاحب آپ کا بہت شکریہ پوگام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب دھلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے مہزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات